بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب زبن علم بیٹے ہمارا اگلا ٹاپک ہے انٹیجن انٹی بوڈی شاباش انٹریکشن کسے کہتے ہیں تعلق ٹھیک ہو گئے انٹیجن انٹی بوڈی ریاکشن ریاکشن کہتے ہیں انٹیجن انٹی بوڈی انٹریکشن شاباش انٹر کہتے ہیں درمیان کو انٹیجن انٹی بوڈی انٹریکشن آپ اس کا جو تعلق بنے گا جو بھی اس میں تبدیلی آئیں گی وہ ہم کس میں پڑیں گے حسن کس ٹاپک میں کیا نام ہے پورے ٹاپک ہے انٹیجن انٹی بوڈی انٹریکشن اب بیٹے اس میں کیا ہمیں آپ کی بوک بتا رہی ہے ان آرڈر فار سپیسیفک ریزیسٹنس ٹو ڈیویلپ ہمارے جسم میں جب بھی کوئی ہمارا دشمن حملہ کرے گا وہ چاہے بیرونی دشمن ہو چاہے اندرونی دشمن ہو تو کچھ نہ کچھ نہ ہماری بوڈی کیا کرے گی اسے اپنی طاقت دکھائے گی اب یہ تو نہیں ہے ایک بندہ خنجر اٹھا کے آیا آپ اس طرح کھڑے ہیں وہ آکھ اس کو آپ کو ٹھوک دے آپ ذرا بچاؤ کرو گے نا اگر ذرا مضبوط ہو اگر کوئی بچہ ہو تو آپ اس کے خنجر سے پہلی آپ اس کی طبیعت فریش کر دو گے اب اللہ سبحانہ وتعالی نے ہماری بوڈی کو دشمنوں سے بچاؤ کے لیے بیٹے طاقت دی ہے اسے ہم کیا بولتے ہیں بولتے ہیں اور اس طاقت میں انٹی بوڈیز انوالو ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح ہوگی ان آرڈر فار سپیسیفک ریزیسٹنس تو ڈیویلپ انٹی بوڈیز مست انٹریکٹ ویڈ انٹی جنز ان سچ ای ویڈی ایٹ انٹی جنز آلٹرڈ بیٹے اب ایک دشمن ہمارا آیا اس نے لوہے کا خول پہنا ہوا تھا تو اب ہمارے ہم نے جب سے میں پیدا ہوں اور تیس سال کا عالم دللہ ہونے والا ہوں تو میں ورزشیں ورزشیں کر رہا ہوں ڈولے شولے بنائے ہوئے میں نے بائی سیپ ٹرائی سیپ ان کو کیا کہتے ہیں سکس پیکس بنائے ہوئے اب جو میں نے اتنی طاقتوں کو ٹکٹھی کی ہوئی ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی نے میرے اندر پیدا فرمائے بکرے بکرے دنیا کے مقاہ دیئے اب وہ جب دشمن آیا تو میں اسے ذرا کیا دکھاؤں گا طاقتوں دکھاؤں گا اور اس طاقت دکھانے میں میں کیا کروں گا دشمن کا میں کیا کروں گا سب سے آخری حد کیا ہوگی اس کو قتل کر دوں گا اگر وہ بہت زیادہ طاقتوار ہوئا فرز کریں میرا قعد ہے پانچ فٹ چار پانچ انچ وہ اس کا قعد دو ساٹھ فٹ ساٹھ فٹ اور وہ لوہے کا بناؤ اگر میں اسے ختم نہ کر سکا میں اس کو کیا کروں گا تبدیل کر دوں گا تبدیل کس طرح کر دوں گا فرز کریں اس کے ہاتھ میں چھوڑی اس کا ہاتھ کاٹ دو اس کا ایک ہی ہاتھ ہو جس طرح دیو ہوتے تھے پچھتے زمانے میں ایک مثال دے رہا ہو اس کو میں ایسی تبدیلی لاؤں گا کہ وہ کیا ہو جائے گیر محصر ہو جائے اس کی ٹانگیں کار دوں گا کہ وہ چل کے آئے نہ سکے اب یہ انٹی جن انٹی بوڈی میں کیا انٹریکشن میں ہوتا کیا ہے یہ جو بھی ہمارے دشمن ہیں ان میں تبدیلیاں لاتے ہیں کتنی قسم کی تبدیلیاں لاتے ہیں تین قسم کی تبدیلیاں اور تینوں آپ کی بک بتا رہی ہے پھر آگے دی آلٹریشن میں ریزولٹ ان اب یہ جو انٹی جن انٹی بوڈی ریکشن ہوتا ہے اس میں تبدیل کسے کیا جاتا ہے دشمن کو دشمن کیا ہے ہمارا انٹی جن ہے یا انٹی بوڈی ہے ضرور کار جو مایکروب ہے وہ انٹی جن ہم کاؤنٹ کر رہے اسے اس ریکشن میں تو اس میں جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ تین قسم کی ہیں اب پہلے نمبر پہ تو سب سے آخری تبدیلیاں اس نے لکھی ہے کون سی تبدیلیاں ڈیٹ ڈیٹھ ڈیٹھ ڈی 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 انٹی بوڈی دیفینس اب آئی جی ایم سے وہ کنٹرول نہیں ہوا ہے یعنی آئی جی ایم بیچاری کمزور پڑ گئی تو اس نے پھر اور دیفینس میکنزم کو شروع کرا دے کے بھائی میرے بس کی بات نہیں ہے پولیس ایک ڈاک کو آجائے پولیس سے کابونا پولیس کہی جی ہمارے بس کی بات نہیں ہے رینجر کو آگے لاؤو تو پھر وہ کیا کرتی ہے اس کو سیسپٹی بیلٹی بڑھا دیتی ہے اس تین طریقوں سے انٹیجن انٹی بوڈی انٹریکشن یا تو اسے قتل کر دیا ان ایکٹیو کر دیا یا اس کو کسی اور میکنیزم کے فرنٹ پر لا کے پھر کوئی کام کروا دیا اس کا بیٹی یہ سمجھائیے ساری میرے خیال میں جو مثال سمجھائیے اگر آپ کے ذہن میں آگے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو آسانی ہی آسانی ہے موسیقی